بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہل وصلاتو على اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور سماوات والارض مسلو نور ہی کمشکات فیہا مصبا مبارکت زیتونت اللہ شرکیت ولا غربیت یکادو زیتو ہو یزیو ولو لم تمسس ہو نار نورن علا نور سالوات اللہم صلی اللہ محمد محمد ذرا بلانتر سالوات پر دیں اللہم صلی اللہ محمد وقت جتنا ہے اسی وقت کے اندر بالکل میں چھوڑ دوں گا آج چودہ سو سال کے بعد ایک مسئلہ میں قرآن سے حل کر کے قرآن کی روشنی میں ابھی دکھانا چاہتا ہوں کہ چودہ چودہ نکاح رکھتے ہوئے بھی آمر سے پیدا ہوتے ہیں شادی غور فرماؤں میں کیا کہہ رہو میرے بھائیس چودہ شادی ہوتے ہوئے بھی آمر سے پیدا ہوتے ہیں آمر سے خلق سے نہیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آجا شادی اور توجہ فرماؤں بلکل وقت کے اندر میں لمبا بیس نہ کروں ماشاءاللہ وقت کی آپ پر صرف کوئی قبلہ پبندی ہے ناصف ہے اسی بس جتنا ہے بلکل اسی بائرول مسائب تشریف رکھتے ہیں میرے بعد مسائب وہ پڑھیں گے اگر وقت نہ ملا تو بس صحیح میرے بچے بھی ہیں میرے پیر بھی ہیں شاگرد بھی ہیں اللہ جانے کیا کیا رشتے ہیں اب ان رشتوں کی بنارے ہمیں بلکل رشتے نبھانا ہم چانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں یہ خدا کرے رشتے بہار رہے ہیں ولایت کا خصوص ہی رشتہ بہار رہے ہیں بس بابا بلکل مختصر صاحبان علم صاحبان معرفت یقین کرے خدا گوا ہے میں نے کتنی استخارے کیے حکم آیا نہیں نہیں جب میں نے یہ کہا کہا ہے ہاں پاہ مجھے حکم آیا ہے وہی میں سنائنا چاہتا ہوں کہ چودہ چودہ ہماری طرح نہیں پیدا ہوتے عمر سے پیدا ہوتے اور بے خبر لوگو خالق ارشاد فرما رہا ہے اللہ ہو قرآن میں قرآن ہی سے نتیجہ دوں گا اللہ ہو نور سماوات والعرض اللہ ترجمہ کروں میری طرف غور سے سواد فرمائیں اللہ ہو نور سماوات والعرض ترجمہ ہے اللہ آسمان و زمین کو نور دینے والا ہے کوئی مرکز نور ہائے ترجمہ ٹھیک ہوگے وہ مرکز نور ہی آلِ محمد ہے جس سے ساری کائنات نور لے رہی ہیں جملہ کہوں پوری کائنات آپ سانس لے رہے ہیں اسی نور کی وجہ سے نظام میں آلمین چل رہا ہے اس نور کی وجہ سے آسوانوں میں چاند میں روشنی ہے اسی نور کی وجہ سے اب پتا چلا قیامت بھرپا اللہ نہیں کرے گا علی کرے گا جب علی اپنا نور کھینچ لے گا اسی کو قیامت ہائے 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 ٹھیک ہے اللہ نور سماوات والعرض اللہ آسمان و زمین کو نور دینے والا ہے ماسل و نور ہی اللہ جو مثال دے رہا ہے نور کی اپنے نور کی نہیں چودہ کے نور کی وہ خود بے مثال ہے کہا یہ میری مثال ہے ماسل و نور رہی رسول فرماتا ہے یہ میرے نور کی مثال ہے نور کی مثال دی اللہ کے نور کی مثال کا مشکات جو گھروں میں پرانے وقت میں جالے بناتے تھے آلے بناتے تھے جن میں دیا رکھتے تھے چراغ رکھتے تھے اس آلے کو مشکات کہتے ہیں فیہا ان کے نور کی مثال اس مشکات جیسی ہے فیہا مصبا جس میں ایسا چراغ ہو مصبا ایسا چراغ ہو جو پھونکوں سے نہ بوجھ سکتے ہیں مصبا وہ چراغ ہوتا ہے حیدری جو پھونکوں سے نہیں بوجھ سکتا پوچھا گیا مولا یہ مشکات جالا یوں بنایا فرما اس لئے بنایا ہے جب رات کا اندھیرہ ہوتا ہے تاکہ یہ نور سامنے چمکتا رہے تمہیں ٹھوکا نہ لگے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ سمجھ دار یہ میرا بھائی فرمایا اس مشکات سے مراد مشکات سے مراد عالی مثال دی ہے مثال سے مراد رسول فرماتے ہے مشکات سے مراد میرا سینہ ہے اور مسمح سے مراد علم نبوت ہے اللہ نے میرے سینے میں علم نبوت رکھا ہے پھر خبردار جیسے اس سینے میں اللہ خود علم نبوت رکھے وہاں جبریل آپریشن نہیں کر سکتے سمجھ آئی دو بے خبر ہو ہاں سنتے ہے حیدری یہ مشبہ علم نبوت المشبہ ہو فی زجاجہ یہی علم نبوت زجاجہ میں ہے شیشے میں ہے کندیل میں ہے پوچھا گیا ملا زجاجہ کون ہے فرمایا وجود علی جو اس علم کا بلا فصل وارس ہو اسے علی کہتے ہے بس رہا خلافت حل ہو گیا رسول کا سارا علم کس نے آ گیا علی میں آیا سارا علی نے آیا اللہ نے سارا علم اب علی نے رکھ دیا ہے علی سے شروع ہونی ہے ولایت رسول اس لیے کہا رسول تُو نے سلونی کا دعوی نہیں کرنا سلونی کا دعوی علی سے کروا تاکہ پتا چلے جس کا جان نشین ایسا ہو اس کا امام کا ایسا ہو ایک میں لفظ کہہ دیا حیدری ایک لفظ کہہ دیا ایک زیادہ نہیں تاکہ پتا سلونی کا دعوی رسول کی زندگی میں جناب علی نے کیا ایک زمانے گزرگے نہیں کیا جب چھتیس ہجری کو کوفک ممبر پہ بیٹھے سلونی کا دعوی کیا اللہ مہم مجھل سے لکھتا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا یہودی اس نے کہا جناب علی جتنا میں بھی علم رکھتا ہوں سرکار نے اس نے دل کی بات سمجھ کے کہا بھائی ذرا میری طرف دیکھ اب جو اس نے دیکھا جناب علی نے ہاتھ خالی کو بھلند کر کے اب جو پلٹایا مٹھی بند تھی بتایا فرما فرما بتا میری مٹھی میں کیا ہے یہ مٹھی نہیں یاد اللہ ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے اس نے ہاتھ کھول کے ٹھیک کاتول میں اپنے علم سے انڈا اٹھا لیا وہ شخص جو کہتا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے جناب علی نے وہی انڈا اس کے آگے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے تو سمجھ آئیے وہ پتر حیدری حزیعہ مولا حیدری حزیعہ مولا میرا یہ علم نہیں ہے فرما جہاں تک تیرے علم کی رسائی تھی نا گھونس لے تک وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ گئے خوش نہیں ہوتی دنیا حی 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 یہی علم نبوت کس پہ آگیا علی علی السلام میں زجاجہ کہتا ہے شیشے کو یہ شیشہ ہماری مٹی سے نہیں بنا ہوا توحید کا بنا ہوا فرمایا چونکہ ولایت عالمین کے لئے امامت عالمین کے لئے اسے چمکتا ہوا عالمین کا ستارہ کون علی ان ساتھ میری ساتھ ہو جائے کون جناب علی امامت آگئی جناب علی میں اب آگے چلنی ہے نسل امامت آئے اللہ بتاو نسل